نوشکار دستوں میں آقا ہوشت و دوسرے قرآن تجوشی آپ کو سوگت کرتا ہوں میں آر ایم شورٹس میں جس میں ہم لے گیا تھے دنبرک کی سپیس اور ڈیفنس نیوز کی ٹاف ثری قبریں تو چھلیے جان لیتے ہیں خبروں کی شروعات کرتے ہیں اسرو سے اسرو کا آپ کو پتا ہوگا کہ ایک مشن ہے اسرو نے پلان کیا ہوا ہے وینس پہ جانے کا جس کو کبھی کبھی سکریان بھی کہا جاتا ہے اور اپریل 2017 میں ایک ایناؤنسمنٹ آف اپورچنیٹی نکلا تھا اس میں کی دیش کی الگ الگ یونیورسٹیز اور ایسے پارٹنرز جو کی وینس پہ ایکسپریمنٹ کچھ کرنا چاہتے ہیں انس کو آمنترت کیا گیا تھا اور تب جا کے پیلوڈ نکالا گیا تھا اس پورے یان کا تو وہ 175 کلوگرام کا آیا تھا یعنی 175 کلوگرام کا آیا تھا جس میں کی اس سپیس کرافٹ کا جو پورا وزن تھا وہ 100 کجی کا تھا اور اس کے علاوہ جو بھی اس میں اسٹرومنٹ لے جانے ہیں وہ 75 کجی کے تھے تو کوئل ملا کے 175 کجی اس پورے کے پورے سپیس کرافٹ کا یا پیلوڈ کا آپ کہہ سکتے ہیں وزن ہو گیا پر اس سمیں جو اے او نکلا ہوا تھا اس میں بہت زیادہ لوگوں نے اتصا نہیں دکھایا بہت زیادہ انٹریسٹ نہیں دکھایا تو اب ڈیڑھ سال بعد پھر سے اس رو نے یہ اے او جاری کیا ہے یعنی اناؤنسمنٹ آف اپورچنیٹی جاری کیا ہے جس میں کی وشو کے ہر اس دیش ہر اس یونیورسٹی یا ایسے لوگ جو کی وینس پہ ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو آمنترد کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ بتائیں اپنا پیلوڈ اور ایکسپیرمنٹ کرنے والے انسٹرومنٹ جس کو کی وینس میں وہ بھیجنا چاہتے ہیں اور کون سا ایکسپیرمنٹ پہ پرفارم کرنا چاہتے ہیں یہ جو وینس پہ جانے کا اس رو کا جو پلان ہے وہ 2030 کے میڈ میں ہے اور ابھی تک اس کا کوئی نام ڈیکلیئر نہیں کیا گیا ہے تو جو سکریان کہا جاتا ہے وہ ایسے ہی کہہ دیا جاتا ہے ابھی تک اس کا اوفیشن نام کچھ نہیں رکھا گیا ہے اس میں جو سپیس کرافٹ یا آپ سیٹلائٹ کہہ سکتے ہیں اس کو وینس میں جو بھیجنے کا پروگرام ہے وہ elliptical پاتھ میں اس کی پرکرمہ کرے گا جس پرکار سے منگل یان میں اوربیٹر منگل کی پرکرمہ کر رہا ہے اس پاتھ کے تھروں جو سپیس کرافٹ یا سیٹلائٹ وینس کے سب سے نزدیک گجرے گا وہ پانسو کلومیٹر کا ہوگا اور جو سب سے دوری سے گجرے گا وہ ساٹھ کلومیٹر تک کا ہوگا کیونکہ یہ پاتھ elliptical ہے اس لئے کبھی یہ وینس کے سب سے نزدیک ہوگا اور کبھی یہ وینس کے سب سے دور ہوگا آپ کو بتاؤ گا کہ منگل پہ جو بھیجا گیا وزن تھا وہ پندرہ کیجی کا کیول تھا پر وینس پہ جو وزن بھیجا جا رہا ہے وہ ابھی تک جو سوچا گیا ہے وہ سو کیجی اور پچھتر کیجی یعنی کی ایک سو پچھتر کیجی کا لے جائے جا رہا ہے بہت سے لوگ کا یہ پرشن ہوگا کہ عدیتہ الون کا کیا ہوا سورے پہ جانے کا جو ہمارا پروگرام تھا اس کا کیا ہوا تو ابھی تک افیشیلی اس کے لئے کوئی نئی اپ ڈیٹ نہیں سامنے آئی ہے پر میرا جو خیال ہے وہ ناسا کا جو پارکر پروب ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مشن کی جو سفلتا ہوگی اس سے سیکھ کر اس رو کچھ نہ کچھ اپنا مشن بھیجے گا ایسا میرا سوچنا ہے بات کرتے ہیں اپنے پی سیونٹین اے پروگرام کی جس کے انترگت ایڈوانس سٹیلت فریگٹ بنانے تھے جو کہ ایک فالو آن کانٹریک تھا سیوالک کراس سٹیلت فریگٹ کا جو کہ بھارت کی دو کمپنیوں کو گیا ہوا تھا ایک تھی ماجگاؤن ڈاک لیمٹیٹ مومبائی اور دوسری تھی گارڈن ریج سیب بیلڈرز اینجینئرز لیمٹیٹ کولکاتا تو اس میں جو کولکاتا والی کمپنی ہے اس نے اپنا یہ ایڈوانس ویسل بنانا سٹارٹ کر دیا ہے اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ان شپ کو ایڈوانس ٹیکنولوجی کے دورہ بنایا جائے گا اس کو انٹریگیٹڈ کنسٹرکشن میتھڈولوجی کہا جاتا ہے جو کہ شپ کے کنسٹرکشن ٹائم کو بہت کم کر دیتا ہے اس کے لیے جی آر ایس ای کو اپنی جو شپیارڈ ہے اس کی کیپیبلیٹی کو انہینس کرنا تھا جس کے لیے اٹلی کی ایک کمپنی کو کنسلٹنٹ اپوائنٹ کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو پہلا فریگیٹس ہے وہ دو ہزار تیس تک ڈیلیور ہو جائے گا وہی ماجگاؤن ڈاکٹ لیمٹیڈ ممبئی نے اس پرکار کی جو فریگیٹ بنانے کا پروگرام تھا اس کو دسمبر دو ہزار سترہ میں ہی سٹارٹ کر دیا گیا ہے پر آپ کو جان کے یہ بڑا آسچر ہوگا کہ یہ جو کانٹریکٹ ملا تھا دونوں ہی کمپنیوں کو وہ فروری دو ہزار پندرہ میں ملا تھا تو قریب قریب تین سال گزر چکے ہیں دونوں ہی کمپنیوں کو کام سٹارٹ کرنے میں تو اس پرکار سے ہماری اگر گتی رہے گی تو آنے والے دس سالوں تک بھی ہم یہ فریگیٹس نہیں بنا پائیں گے سب سے بڑی انڈیجینس چیزوں کو بنانے میں یہی پرابلم ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہمیں اپنے شپ یارڈ یا اپنے کارخانوں کو موڈیفائی کرنا پڑتا ہے ادھکتم سمیں اسی میں نکل جاتا ہے اپنی اگلی خبر میں ہم لوگ بات کریں گے انڈیا نوشن نیول سیمپوسیم کی جس کا دسویں میٹنگ اب انڈیا میں سٹارٹ ہونے والی ہے کوچی میں سٹارٹ ہوگی بارہ نومبر سے چودہ نومبر کے بیچ میں یہ میٹنگ ہوگی یہ ایسا گروپ ہے جو کی ان دیسوں کا ہے جو انڈیا نوشن کے کنارے رہتے ہیں اور انڈیا نوشن کا استعمال آئے دن کرتے رہتے ہیں اس میٹنگ میں اس پرکار کی کچھ پندرہ دیسوں کے نیوی چیف بھاگ لیں گے اور سینئر گورنمنٹ اوفیشیلز بھاگ لیں گے اس میٹنگ میں انٹرنیشنل سیمینار ہونے والے ہیں شپ سیلنگ کی کمپٹیشن ہونے والا ہے کلچران ایونٹ ہونے والا ہے اور چھوٹے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس گروپ کی ایک میٹنگ ہے جس میں کی جس کام کے لئے گروپ کا کنسٹرکشن ہوا ہے ان سبھی چیزوں کو یاد کیا جائے گا اور ان سبھی چیزوں کے لئے پھر سے ایک جڑتہ دکھائی جائے گی ایکشوال میں جو یہ گروپ تیار کیا گیا ہے انڈیا نوشن کا وہ میری ٹائم سیکیورٹی کے لئے ملنے کیا گیا ہے ڈیزاسٹر کے سامنے ریلیف کرنے کے لئے کیا گیا ہے اور ہیومیٹیرین اسسٹنس کے لئے کیا گیا ہے اور ایسی کوئی بھی چیزیں جو انڈیا نوشن کے سبھی دیشوں کو پربابت کر سکتی ہے اس کی انفارمیشن آپس میں شیئر کرنے کیلئے کیا گیا ہے یہ گروپ آپس میں میری ٹائم سرچ اور ریسکیو آپریشن آئے دن کرتا رہتا ہے اور آنے والا جو ایکسرسائز ہے وہ انٹی پائرسی ایکسرسائز جو کی ایران میں آیوجت کی جائے گی 2019 میں اس کی جو سب سے پہلی چیئرمنشپ تھی وہ 2008 سے لے کے 2010 تک بھارت کے ہی پاس تھی بھارت میں ہی وہ آئیوجت کی گئی تھی اس کے علاوہ UAE ساؤت ایفریقہ آسٹریلیا بانگرہ دیس ایران بھی چیئرمنشپ لے چکے ہیں اور ابھی تک 24 اس آئی او این ایس میں کنٹریز آ چکی ہیں اور 8 اوبزرور کنٹریز بھی ہیں اس آئی او این ایس گروپ کو چار سب ریجن میں باتا گیا ہے جن کے نام کچھ اس پرکار سے ہیں ساؤت ایشین ویسٹ ایشین ایسٹ ایفریقن اور ساؤت ایسٹ ایشین این ایسٹریلین لیٹ روائلز تو 12 نومبر کو اس میٹنگ کو ہماری ڈیفینس منسٹر نرملا سیتر ارمان جی اناؤگریٹ کریں گی اور اس کا جو سماپن ہوگا وہ 14 نومبر کو ہوگا جس میں کی شب سیلنگ کی کامپٹیشن ہوگی دوستو تین خبروں کے بعد اپنی بونس خبر کی بات کر لیتے ہیں بونس خبر ہماری فرانس کی طرف سے آ رہی ہے بھارت کے وائس پریسیڈنٹ ایم وینکیا نائیڈو نے سٹلڈے کو ایک وار میموریل کا اناؤگریشن کیا جو کی نورڈن فرانس میں بنایا گیا ہے اور یہ ان سبھی سینکوں کی ان بھارتی سینکوں کی یاد میں بنایا گیا ہے جو کی ورلڈ وار فرسٹ میں بھاگ لیے تھے اور اسی جگہ پہ سہادت کو برابت ہوئے تھے اس وار میموریل کا جو کنسٹرکشن ہے وہ ہماری ایکسٹرنل افیر مینسٹر سسما سوراج دوارہ خوشت کیا گیا تھا پیریس میں جون دوہجار اٹھارہ میں اور اب جا کے یہ بند کر تیار ہو گیا ہے تو آج کیسے ویڈیو کے لئے بس اتنائیں آشہ کرتا ہوں کوئی ویڈیو پسند آیا اگر آپ اس کو ایک پڑھا تھمسل ضرور دیں گے اس ویڈیو سے مجھے کوئی سوال سو جاؤ تو کمیٹ باکس میں ضرور دائیے اور جیدی آپ اسپیس اور ڈیفیس نیوز پڑھنے کے شوقین ہیں تو آپ ماری ویب سائٹ کپٹن انترکش ڈاٹ کون پر پیٹ لکن کر سکتے ہیں نمشکار تینک یو چاہند